موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیوی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف ناظرین پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس میں بتا دیا کہ کس طرح اعلی سطح کے امریکی وفت نے رابطے نے انہیں دور روس سے منع کیا اور کس طرح پاکستان نے درخواست رجیک کی اس پر بات کرتے ہیں یوکرین کی جو صورتحال ہے روس کو روکنے کی سٹریٹیجی دی کسی حد تک وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں اب انہیں جرمنی کو بھی یہ لگا تو انہوں نے اب انٹی ٹینک ہتھیار ایک ہزار انہیں دیئے ہیں جو پہلے نہیں دے رہے تھے اب جو بڑی خبر ہے وہ دیکھیں کہ یوکرین کے صدارتی آفس کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہے ہیں کہ وہ جو چچن کالم تھا روس کا مسلم وہ جو پوری ایک یوکرین میں تھے انہیں روسی فوج کے لیے ایک بہت بڑا آپ کو پتہ دفاع سمجھا تھا انہیں اڑا دیا گیا گیا یوکرین اور اس کی آج چوتھے دن میں جنگ داخل ہو چکی ہے تازہ ترین اپ ڈیٹس تو یہی ہے کہ روس نے جو اتوار کی صبح ایک مزائل حملہ کیا آج صبح اور دارالحکومت پر ہوا پھر وہاں پر جو آپ کو پتہ ہے ایک آئل کی ریفائنری وہاں پر بڑی آگ لگی پورا شہر اس وقت ڈوبا ہوا ہے لیکن روسی ویب سائٹس پر حملہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور لوگوں کو شیلٹر کی طرف پناہ گاؤں کی طرف موف کیا جا رہے ہیں اطلاعات بڑی متضاد آ رہی ہیں ظاہر دعوے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے روس کے فوجیوں کی جو ہے وہ زیادہ تر جو لاشیں نہیں مل رہی ہیں جبکہ یوکرین کی مل رہی ہیں وہ میں تفصیل سے کل بتا چکا ہوں آپ کو کیوں آپ کو جو روس کے فوجی ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہیں اس کے ساتھ مغرب کا بھی ایک پورا پروپگنڈا چل رہا ہے دو ظاہر ہے جنگ میں اکثر ہوتا ہے اب یہ تنازعہ آستہ آستہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن اگر یہ جنگ دس دن سے زیادہ بڑھ گی تو روس کے لیے یہ ہار ثابت ہو گی یوکرین کے پاس آپ کو پتا ہے اسلاح اور فوج طاقت کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے بہت کام ہے جتنی ان کی ٹوٹل فوج اتنی روس نے بارڈر پر لگائی تھی تو یوکرین اور روس کے جو عدداروں کی اس لیے میٹنگ بھی شروع ہو گئے ہیں کسی طرح اس کو ختم بھی کیا جائے اس جنگ کو لیکن یہ معاملات آگے بہتر نہیں جا رہے یوکرین کے جو صدر ہیں ان کے بارے میں بڑے درچسپ حقائق بھی سامنے آئے اور اس سے بھی بڑھ کر آپ دیکھیں ایک کارٹون پروگرام سمسن جو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اس نے یوکرین اور روس کے تنازع کا پہلے بتا دیا تھے کہ پھر وہی اس کی پیشنگ ہوئی ہیں مغرب اس پورے تنازع کو کس طرح دیکھ رہا ہے دنیا کس طرح دیکھ رہی ہے اس کی تفصیل میں آپ کو داتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں یوکرین کے جو صدر ہیں ولاد امیر زلونس کی انہوں نے تین سال پہلے ایک کومیڈی پروگرام ایک ریالیٹی ٹی وی شو میں ایک کردار ادا کیا تھا پیشے کے اعتبار سے ایکٹر اور ادھاکار تھے بلکہ کومیڈی کرتے تھے ہنسانے والی سٹینڈ اپ کومیڈی تو جب انہوں نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا تو انہیں ایک عرصہ لگ گیا لوگوں کو یقین دلانے میں کہ میں مزاق نہیں کر رہا ہوں میں واقعی سنجیدگی سے صدر کے انتخابات لڑنے جا رہا ہوں کیونکہ اس ڈرامے میں اس ریالیٹی ٹی وی شو میں انہوں نے جو کردار ادا کیا تھا وہ ایک استاد کا تھا جو بعد میں ملک کا صدر بن جاتا ہے اور اسے وہ یوکرین کے کرپٹ سیاسی نظام پر تنقید کرتے ہیں پھر ایک جذباتی انہوں نے تقریر کی اس میں تو وہ ویڈیو بڑی وائرل ہو گی وہ کلپ بڑا وائرل ہو گیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے حقیقتن یہ لگا کہ مجھے ملک کی بھاگ دوڑ جائے وہ سنبھالنی چاہیے یوکرین کی پھر وہ یوکرین کے انتخابات لڑنے کی کوشش کرتے رہے اور انہوں نے پھلکل اس کو ایسا ہی سمجھا کہ یہ جس طرح یوکرین کے لوگ انہیں ایک اداکار کی طرح ایک صدر بھی مان لیں گے اور اصلی جو کردار تھا سیلی گوردوبا تھا جو اس مووی میں تھا اس موہم کو انہوں نے آغاز کیا ان کے اوپر بڑا الزام تھا کہ یوکرین کے جو عرب پتی لوگوں میں یہ مکمل طور پر کٹ پتلی تھے جس چینل پر ایک کام کرتے تھے جہاں پر ان کا ٹی وی شو چلتا تھا وہ بھی یوکرین کے ایک عرب پتی شخص ایگور کولموسکی اس کا تھا بزنسمن اور اس کے اوپر یہ الزام تھا کہ وہ تمام کرٹ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے اسی وجہ سے اس چینل نے انہوں نے پوری کوشش کی کیمپین ان کی چلائی انہیں صدر بنانے میں بڑی مدد کی لیکن صدر بننے کے بعد یہ ظاہر ہے مغربی ہاتھوں میں چلے گی امریکہ اس کے اتحادیوں کو نظر آ گیا کہ یہ ایک کٹ پتلی حکومت ہے ان کو ہم اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر ولاد امیر جو زیونسکی ہیں یوکرین کے صدر ایک انہیں کریڈٹ دیں گے وہ اداکار ہے کومیڈین ہے کچھ بھی ہے لیکن بندہ دلیئر نکل ہے ورنہ دیکھیں اشرف غنی کس طرح مل سے بھاگا کئی دوائی لینے کچھ چلے جاتے ہیں واپس نہیں آتے لیکن یہ وہ کریکٹرز نے اپنا شو کیا گراؤنڈ پر موجود رہا اس کی بیوی نے دیکھے بندوق اٹھا لی اپنے ملک کے لیے کہتا ہے جو کچھ ہوگا یہی ہوگا تو یہ ایک بڑی بات ہے اس کو پتہ بھی ہے کہ تاش کے باون پتوں کے کارڈ کی طرح اس کا نام اس کی تصویر بھی لکھی ہوئی ہے روس کے چچن نون لیڈرز کے پاس ڈیتھ سکوڈ کے باس اس کا سارا پڑا ہوئے ڈاٹا یوکرین اس کو ختم کرنے میں دیکھیں زیادہ ٹائم نہیں ہے روس لگانا چاہتا لیکن روس کی معیشت کو جنگ میں چونکہ نقصان پہنچ رہا ہے اور روس چاہتا ہے جلدیلد یہ گیم ختم ہو بڑی مہنگی جنگ پڑھ لی ہے ڈالروں کے حساب سے دیکھیں روس کی کمپنی کو دو دن میں صرف ستر ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے جنگ لڑنا ویسے بھی کچھ سستہ نہیں ہوتا عراق کی جنگ آپ کو یاد ہوگی تین کھرب ڈالر کی افغانستان کی دو شریعت تین کھرب ڈالر کی اور ابھی دیکھ لیں تیل کی قیمت سو ڈالر فی بیرل پہ گئی ہے جس کا اندازہ تقریباً ایک سو ستر ڈالر بیرل تک جا سکتی ہے اور امریکہ یورپی یونین کی طرح سے آپ کو پتہ ہے جو پہمدینیاں ان کا روس کی معیشت پر اثر تو پڑے گا لیکن جنگ کرتے کا کبھی بھی آپ کو پتہ ہے معیشت کے ماہرین کو ساتھ نہیں بڑھایا جاتا ان سے مشورہ نہیں لیا جاتا ہے کہ آپ بتائیں ورنہ دنیا میں کی جنگ ہی نہ ہو اگر وہ آپ کو اس کا سارا ٹوٹل خرچہ بتا دیا کریں لیکن اس تنازے کو دیکھیں کتنا بڑا کر دیا گیا ہے کہ کبھی اس کی آڑ میں اسرائیل پہ جو شام میں بمباری ہو رہی ہے وہ نہیں دکھائی جا رہی امریکہ برطانیہ سعودیہ کی یمن پر بمباری کے ذکر نہیں ہو رہا روس اور یوکرین کے علاوہ آپ کو کوئی خبر نظر نہیں آ رہی اور یہ بڑے عرصے سے آپ کو پتہ ہے پورا سیٹ اپ ڈیزائن کیا جار تھا یہ کارٹون سیمسن کو یا مختلف بارات کو یہ جرائط کو یہ آرٹیکل کیسے پتہ چلتے ہیں یہ کہ انہیں خواب نہیں آجاتا کہ ان کے پاس انہونی جادو نہیں ہوتا یہ صورتحال اسی طرح نیویلپ ہوتا انیس سو پنتالیس سے لے کر دوزار ایک تک دو سو اٹھالیس ایسے بڑے تنازیات ہوئے جس میں فوج یا اسلیہ یا جاریت ہوئی ہے اور اس میں اکیاسی فیضت امریکہ نے شروع کی ہیں یعنی دو سو ایک تنازیات میں امریکہ ڈائریکٹ ملابس تھا ان میں دیکھیں چائنہ بھی تھا شام ایران کیوبا ونیزویلا جنان چلی ارجنٹینہ ترکی انگولا لبنان سودان افغانستان پتہ نہیں کتنے ملکوں میں نام ہی لیتا رہوں گا یہ کوئی ملک انہوں نے چھوڑا ہی نہیں اور کسی صورت میں وہاں ملک حکومت تبدیل کرنے کی کوشش جاتے ہیں اور امریکہ کی دوستی کا انجام بھی دیکھ لیں یہ اسی کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے چاہے صدام حسین ہو گزافی ہو مرسی ہو میڈلیز کے شہدادے ہو ساؤتھ امریکہ کے لیڈر ہو یا ولادمیر زونسکی ہو اب پاکستان پر بھی انہوں نے دیکھیں روس کا دورہ نہ کرنے پر بڑا دباؤ ڈالا ابھی شاہ محمود کوریشن اس کا اطراف کیا پریس کانفرنس میں بتایا کہ انہیں کہا گیا تھا بقاعدہ اوپر سے ٹاپ لیول لیڈرشپ کے دورہ مت کریں پاکستان نے ریجیکٹ کر دی بات اور یہ بات کنفرم بھی ہوگی دیکھیں بہت سے صحافی اور سیاسدان شور مچا رہے تھے اسی لیے ان مخصوص صحافیوں کو جن کو امریکی کونسل خانے سے آپ کو پتا ڈیموکرسی انڈومن فنڈ کے نام پر مال لگتا رہا ہے وہ اس دورے کے خلاف کوریش کرتے رہے اسی لیے پاکستان نے بھی یہی کیا ہے اس کا دیکھیں ذکر کیا ہوا ہے امریکی صنف ڈینیل مارکن نے ایک بڑی زبرتس کتاب لکھی ہے اور اس میں وہ بات کرتا ہے یہی کہ ہم آپ کے ساتھ پارٹنر آف پیس ہو سکتے ہیں لیکن پارٹنر آف کانفلکٹ میں نہیں یہ امران خان نے بات کی امریکہ کو یہ بیانیاں حضم نہیں ہوگا وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے ڈینیل مارکن کہتا ہے کہ امریکی جو ہے وہ پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتے کبھی اور اس کی باقی وجہ بھی ہے دیکھیں تین اہم و جواد ایک پاکستان کے نیوکلئر پروگرام ریزائل پروگرام یہ اتنا بڑا اور اتنا ایکسٹینسیو اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس پر نظر رکھنے کے لیے پاکستان امریکہ کو پاکستان کے ساتھ انگیج ہونا پڑے گا دوسرا پاکستان وہ وید ملک ہے جس کو چین کی سیول اور ملٹری دونوں کی عادت کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں اور چین کو امریکہ چھوڑ نہیں سکتا کسی ضرورت میں اس لئے پاکستان کے ساتھ انگیج ہونا پڑے گا تیسری ہے مجھے کہ پاکستان کے پاس اتنی بڑی فوج ہے کہ نہ صرف ریجن کو دیکھیں وہ پوری دنیا کو اگر پاکستان کی فوج چاہے تو دیسٹیبلائز کر سکتی ہے یہ سائی فوج یہ سارا ہمارے پاس ایک بڑا سٹرونگ نیٹورک ہے پاکستان کے پاس اسی لئے انہوں نے بہتر سال پہلے دیکھیں امریکہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کو ہم نے ترقی نہیں کرنے دینی اس کو اسلامی دنیا کو بھی دیکھیں لیڈ کر سکتا تھا پاکستان بڑے رام سے انہوں نے نہیں کرنے دی اور اسی لئے انہوں نے کچھ ایسے اہم چیزیں اہم طریقے گیم بنائی ہے اتنا ڈیسٹیبلائز کر دیں کہ صرف وہ منیج کر سکیں اور ڈیسٹیبلائز کس طرح کرتے ہیں پاکستانی لیڈروں کو خرید لیتے ہیں سہصدانوں کو پولیٹیکل لیڈرز سیور لیڈرز بیروکریسی لیڈرز جرنلسٹ میڈیا کچھ جرنیل بھی ہوتے ہیں انہوں نے سب کو خرید لیتے ہیں میڈیا ہاؤسز پورے پورے یہ ڈینیل مارکے نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پاکستانی جو لیڈرز ہیں وہ بڑی سستے قیمت پر اپنے آپ کو بیجتے ہیں صرف قیمت بعض وقت امریکہ کا ویزا ان کی بچوں کا وہاں اچھی انویسٹیوم سکولرشپ مطلب اتنے معمولی چیزوں پر یہ لوگ بھگ جاتے ہیں اپنے مفادات اندازہ کریں اب آپ قیمت بھی کیا لگاتے ہیں ویزا یا داخلہ تو اس وقت جو امران خان نے کوشش کی ہے وہ امریکہ کو حضر نہیں اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ نہیں ورنہ ولاد امیر ظلنسکی اور امران خان بن سکتے تھے وہ بڑے عرام سے لیکن پابندیاں لگتی ہیں آپ کو پتہ ہے دوریاں ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں ابھی پاکستان کے ساتھ بھی دیکھیں یہی کوشش ہے پابندیاں لگانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے ہر طرح سے اب پاکستان کو تنگ کیا جائے گا یہ میں اسی لئے آپ کو ساری بار تفصیل سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کے یاد رکھیں کہ یہ سارے معاملات آپ کے سامنے آئیں گے لیکن اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں اس پر تفصیل سے ذکر کرتے ہیں اپنا خاص کال رکھیں مجھے جاز دیں اللہ حافظ